جس بہاونہ سے اس وقتی نے اپنے پریجن کے مادم سے آپ کو اور ہم کو ودیالوں کے مادم سے مہا ودیالے تک پہنچایا ہماری ابھی وقتی میں پریورتن کیوں آ جاتا ہے یہ بات میں محسوس کرتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بلکل ابھی وقتی میں پریورتن آ جاتا ہے اور شاید یہی اس کا کارن ہے کہ آج کی تاریخ میں جس پرکار کے ہمارے ہاں کارکرم ہوتے ہیں جو ہمارے سمانے سماجک جیون میں جو کارکرم ہوتے ہیں جہاں ایک سادگی کی مریادہ ہوتی ہے آج کی تاریخ میں پاسچاہ تسبیتانے جہاں اتکرمن کر لیا وہ آپ کو اور ہم کو اس روچ دیکھنے کو ملتا ہے آج یدہ کدہ ہی کسی گاؤں میں جا کر کسی شادی سماروں میں شہنائی سننے کو ہم کو ملتی ہے وہاں ایک ضرور بچتا رہتا ہے اس کو آپ چاہے کچھ بھی ہے اس کا نام بھی ڈی جے ہی ہے وہ ہے بھی انگریجی سے اس کا اس شہنائی سے آپ وہ گانا نہیں گوا سکتے جو یہ ڈی جے گوا تھا کیونکہ اس اپکرن میں اس پرکار کی ویوستہ ہی نہیں ہے وہ اپکرن ہی مریادت ویوستہ کا الانکرن کرنے کی ابھیوقتی کا ضرور ہے اس لئے اس پرکار کی ابھیوقتی اس اپکرن سے نہیں ہو سکتی اب تو مانو جی میں پھر آپ سے کیسے ہوتی ہے یہ کام بھی صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو بھارت میں جنم لیتا ہے یہاں وانی کو بھی کہا گیا ہے اگر کوئی واسطیک روپ میں کوئی پریباشا ہے تو میں نے آپ کو اس روپ میں آپ کے سمکش ابھیوقت کریں یہ یوہ شکتی کا جو جذبہ ہے یہ مریادت آچرن کے آلوکک سنسکار کی اوٹھ پرشتی کا وہ پریدرش ہے جس کو آپ کو اپنے کرم شہتر سے پویتر چریت کے مادم سے پرتبادیت کرنا ہے یہ ہی شما شکتی ہے جو ناران کے سروپ کو اس راشت کو ہشو گروہ کے سممان میں علنکرت کر سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی کہ کسی کو ہم تھک گئے یہ بات کہتے ہیں لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کی یہ وشو ودیالے میں آج کی طارق میں جس پرکار سے شہنائی سے ڈی جے آگیا نا ویسا ہے وہ اگل ایکش کہہ رہا تھا اکھلیش نے جو بات آپ کو ادھارن جی این یو یونیورسٹی کا دیا ہمارے وشو ودیالے میں بھارت ماتا کی ان سپوتوں نے جنہوں نے جان دے دی ان کے لیے ہم یہ کہیں کہ ابھی وقتی کی ستنتہ ہے تو ستنتہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے دیش کے سپوتوں کو گالی دی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے میرے پریوار کے کسی وقتی کو گالی دی ہو ہم ہر چیز ابھی وقتی کی سنتنتہ کے آدھار پر کہہ دیتے ہیں کسی کا اپمان کرنا ہے ہم کر دیتے ہیں کسی کے آلوچنا کر دیتی ہم کر دیتے ہیں حد تو یہاں ہو گئی کہ کچھ دن پہلے جوٹپور جینرین وشو ودیالے کے ایک سنگوشتی کے اندر ایک پروفیسر اسی انڈورسٹی کی آئی مہترمہ آئی ان کا نام نوی دیتا مہنن تھا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہندوستان کے مانچتر ہندوستان کے پرستی کی راجنیتی پرستی کے سمدھ میں بیویشنہ کرئیے انہوں نے ہندوستان کے مانچتر کو الٹا ٹکوا دیا یہ آپ کے بشو ودیالے میں ہو رہا ہے ابھی وقتی کی تر انہوں نے اس لئے ٹکوایا اس نے کہا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ پرتوی گول ہے اس لئے اس مانچتر کو ہم کسی بھی دشری سے دے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں یعنی بھارت ماں اس کے لئے ایک گول آکار کا زمین کا پریدرش ہے یہ وہ لوگ باگ ہیں جنہوں نے شکشہ دیکشہ کے اندر کئی ڈاکٹریٹ کر رکھی ہیں ترکہ ان کا صحیح ہو سکتا ہے کہ پرتوی ہے اس لئے کہیں نے کہیں اس پرتوی میں ایک مارٹی کے کسی ستان کو بھارت بھی کہتے ہیں لیکن میرے لئے یہ ایک مارٹی کا ستان نہیں ہے میرے لئے یہ ایک ماں کا ستان اور میرے ماں کو اُلٹا لٹکانا کچھ ستن ترہ بھی وقتی کا سب سے پہلا کلنک ہے کہ آزادی اس لئے نہیں ملی تھی کہ ابھی وقتی اس پرکار سے کر دے کہ چاہے جس کو جو کچھ کہہ دیں میں نے بات اس بوڑلے سے اس لئے چالو کری کہ چلتے چلتے یہ کہاں تک پہنچ گئی یہ بچے جتے سنسکاریت ہیں بتانی کیا ہوتا ہے مہا ودیالے میں آکے اور سنسار میں آتے آتے ان کے سنسکاروں کو کیا ہو جاتا ہے اس کی پویترتہ کو اگر سرکشت رکھنا ہے سرکشت رکھنا ہے تو آپ چھاہترسنکوں کا یہ دعایتوہ بنتا ہے ابھی وقتی کی ستنتہ ہے گیان اور ویگیان کے اندر آپ بارنگتہ اس برابت کریں لیکن ابھی وقتی کے ساتھ میں آچرن اور مریادہ کی سنسکرتی کو نویش کرتے ہوئے اس بھارت کو خوش دشاہ پہ لے جائیں آہ تو دنیا اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ اگر کوئی اُبھرتی ہوئی شکتی ہے تو وہ بھارت ہے تو بھارت کی اُبھرتی ہوئی شکتی کے نوجوان زبان میں بھارت ماتا کے پرتی اس پرکار کا اگر کوئی اُبھرت کر دے اور ہم چپچا بیٹھے دیکھتے رہے وہ سینی تو سیما پار چھاتی پر گولی کھاتا ہے لیکن وہ کیا کرے جب اشویدیالے سے نکلا ہوا پراشارے اس پرکار سے اپنے دیش کے بارے میں اُبھرتی کرتا ہے کئی گولیاں کھا لیتا ہے وہ پیٹ پر کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پیٹ سے وار کرنے والے کو میں نہیں کچھ کھڑ سکتا اور یہ سارے وار آپ کے پیٹ سے ہو رہے ہیں آج ان وشی ودیالوں میں اور مہا ودیالوں میں آپ کو سنگوشتیاں کرنے پڑیں گی ان وشیوں پر آپ کو اپنی سنگوشتی کر کر اپنا نشکش نکالنا پڑے گا بھارت آزاد اس لیے نہیں ہوا کہ بھارت میں بیٹھ کر کوئی بھارت کو گالی دیتے بھارت آزاد اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی وقتی کے مادل سے میں جو چاہوں جس کو جو کچھ کہتوں ہر ایک وقتی جو اس دیش کا ناکرک ہے ہمارا ابھی ننگ ہے ہمارے پریوار کا ہے لیکن ہمارے پریوار میں اگر کوئی گددار ہے تو وہ ہمارے پریوار کا نہیں ہے اگر اس میں کوئی دوش ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے آزاد بھارت کا یہی پرتیس روپ میں یہ مانتا ہوں کہ اس پرکار کے آیوجن میں اس بات کی ابھی وقتی کرنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا اور چھاتر سنگ کا اپنے آپ میں ایک کارکرم ضرور ہے لیکن ایک سال تک آپ کا خود کا شہشنک کیلنڈر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وشے اٹھائیے اور وشے اٹھا کر اپنے جتنے گرامین پرپیکش میں اور پرپیکش میں جو مہاوید گیالہ ہیں چاہے نیچی ہو چاہے سرکاری ہو آپ کا ایک انٹریکشن ہونا چاہیے اس میں اگر آڈیٹوریم کی ضرورت ہو تو آڈیٹوریم آویلیبل ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بیچار آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مہاوید گیالوں سے جو گرامین پریدرش کے مہاوید گیالے ہیں ان سے کس پرکار کے سنسکار نکل کے آتے ہیں یہ شہر کے مہاوید گیالے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے جس وقت آپ کے بیوکتی سنیں لیکن اس کا کارکرم ہمیں دینا پڑے گا اور میں یہ مانتا ہوں کہ جس وقتی نے یہ پودا لگایا آج وہ سنسار میں نہیں ہے سنسار میں جس عشور نے جتنی سانس لکھی ہے وہ ہے جس وقتی نے یہ پودا لگایا ایک سکول سے چالو ہو کر آپ مہاوید گیالے تک پہنچ گئے آج وہ نہیں ہے لیکن اس وقتی کے میں کہتا ہوں جب ان کی پنی تتھی آتی ہے جہنتی جب بھی آپ مناتے ہیں اس کی پنی تتھی پر ایک سنگوشتی کری اور ایسے وشو پر کریے جس میں بھارت کے سنسکار اور بھارت کا چڑت نکھر کر آئے بچی ابھی علامہ اقبال کے بارے میں کہہ گئی علامہ اقبال تو وہ وقتی ہیں جنہوں نے اس بھارت کو یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی سنسار میں جنت ہے تو وہ بھارت ہے جب پاکستان میں رہنے والا وقتی یہ بات کہہ سکتا ہے تو ہندوستان میں رہنے والوں کی زبان کیوں گس جاتی ہے کچھ اور بات کہنے میں میں یہ مانتا ہوں کہ اس وشے پر آپ لوگ ادھیان کریں گے اور اس پرچنتن کریں گے اور ایشور صلیحی پر آپ نہ کرتا ہوں کہ جس وقتی نے جس سوچ کے ساتھ میں اس مہا ودیالے کا انکورن کیا یہاں سے جو ودیالتے نکلیں چاہ چھاتر ہو چاہ چھاتر آئیں وہ بھارت کے مریادت آچرن اور بھارت کی سنسکتی کا سماویش کرتے ہوئے اپنے دشا اور لقش کو پرابت کریں لیکن ایک بات دھیان رکھیں جو کچھ بھی ہے وہ اس دیش کا ہے اگر گیان بھی ملا تو واتاورن دیش نے دیا سنسکار بھی ملا تو گروہ کا آچرن اس دیش نے دیا اور اگر سب کچھ ملا تو پریوار نے دیا آخر جہاں پریوار اور دیش ایک ہے وہاں آپ کا اور ہمارا کچھ اور تو ہوئی نہیں سکتا بہت بہت دنیواز جائے